اسلام علیکم انسائٹ بلوگز میں خوش آمدید دفاعی اور جیو پولیٹیکل طرزیوں کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ارام عمل دوستو پاکستان کا میزائل پروگرام ایک بار پھر عالمی میڈیا میں زیرے بحث ہے پاکستان کا میزائل پروگرام دنیا کے جدید ترین میزائل سسٹم میں سے ایک ہے اب ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے دشمن پریشان ہو گئے ہیں حال ہی میں ہم نے اپنے میزائل سسٹم میں مزید جدید ٹیکنالوجیز جیسے کہ اجیلیٹی اور ہائپر سونک ٹیکنالوجیز شامل کی ہے جس سے ہماری دفاعی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے آج ہم آپ کو ان میزائل سسٹم کی تفصیلات ان کا عالمی موازنہ اور ان کی پہچیدہ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں گے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کے پاس ایسے میزائل بھی ہیں جن کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا امریکہ، روس اور چین جیسے سوپر پاورز کے بعد پاکستان کا شمار دس بہترین میزائل رکھنے والے ملکوں میں ہوتا ہے خطے میں پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی کے میدان میں روایتی حریف کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے فوری لانچ کی صلاحیت اور پن پوائنٹ ایکوریسی کی بنیاد پر پاکستان کا میزائل پروگرام پہلے ہی دنیا میں ایک ممتاز مقام رکھتا ہے اب پاکستان اپنے تمام میزائل زخیرے کو ہائپر سونک ٹیکنالوجی سے لیس کر رہا ہے جو اسے ناقابل تسخیر بناتا ہے عالمی طاقتوں کے تمام اینٹی میزائل سسٹم اس کے سامنے بے بس ہیں یہی وجہ ہے کہ حریفوں میں سخت بے چینی پائی جا رہی ہے پاکستان کا میزائل پروگرام بیلسٹک، کروز، ٹیکٹیکل، ائر ٹو ائر، اینٹی شپ، اینٹی ٹینک، سیکٹ لائٹ لانچ وہیکل اور سب سے جدید ہائپر سونک کیٹیگریز پر مجتمع ہے بیلسٹک میزائل کیٹیگری میں شاہین سیریز سولیڈ فیول اور غوری سیریز لیکوڈ فیول بیسٹ ہیں شاہین سیریز پاکستان کے جدید بیلسٹک میزائل پروگرام کا ایک اہم حصہ ہے جو مختلف رینج کے میزائلوں پر مشتمع ہے یہ میزائل مختصر، درمیانی اور طویل فاصلے کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں شاہین سیریز کے میزائل جدید ٹیکنالوجی سے لحظ ہے جن میں جی پی ایس اور آئی این ایس ٹیکنالوجیز پر مبنی ہائی پریسیجن نیویگیشن سسٹم، ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی اور لو ریڈار پروس سیکشن جیسی خصوصیات شامل ہیں یہ سیریز ایٹمی اور روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور دشمن کے انٹی میزائل سسٹم سے بچنے کے لیے ویریابل ٹریکنگ اور انفراریٹ سے بچاؤ جیسی خصوصیات سے لحظ ہیں شاہین سیریز کی یہ خصوصیات پاکستان کی دفاع صلاحیت کو مزید مضبوط اور مؤثر بناتی ہیں غوری سیریز میں مایا اندن سے چلنے والے بیلیسٹیک میزائل شامل ہیں جو درمیانے فاصلے تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس سیریز میں غوری ون اور ٹو شامل ہیں جن کی رینج تیرہ سو سے اٹھارہ سو کلومیٹر تک ہے یہ میزائل زیادہ وزنی وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان میں جدید نیویگیشن سسٹم بشمول جی پی ایس اور آئی این ایس شامل ہیں جو انتہائی درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بناتے ہیں غوری ٹو میں مزید بہتر نیویگیشن ٹیکنالوجی موجود ہے جس کی سرکلر ایرر پرو بیبل صرف پچاس میٹر تک ہے یہ سیریز پاکستان کی سٹریٹیجک دفاع صلاحیت کو مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے امریکی منٹمنٹری روسی سرمیٹ اور چین کے ڈی ایپ فورٹی ون دنیا کے طاقتور ترین بلیسٹک میزائل ہیں شاہین تھری کی رفتار اور درست نشانہ لگانے کی صلاحیت ان کے برابر ہیں البتہ رینج میں فرق ہے در حقیقت پاکستان نے اس کی اصل رینج کو خفیہ رکھا ہوا ہے کروز میزائل کیٹرگری میں بابر اور رات سیریز شامل ہیں بابر سیریز زمین اور سمندر سے لانچ کیے جانے والے سٹیلت کروز میزائلوں پر مشتمل ہیں یہ میزائل پاکستان کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی کا شہکار ہیں یہ سب سونک رفتار اور آلہ سٹیلتھ خصوصیات کے ساتھ دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بابر سات سو کلومیٹر کی رینج میں اہداف کو تباہ کر سکتا ہے اس کی نمائی خصوصیات میں سٹیلتھ ٹیکنالوجی اور ٹیرین ہگنگ پرواز کی صلاحیت شامل ہے جو دشمن کے ریڈار سے پوشیدہ رہنے میں مدد دیتی ہے اس کا گائیڈنس سسٹم، ڈیجیٹل سین میچنگ، ڈی پی ایس اور آئی این ایس ٹیکنالوجیز پر مبنی ہے جو پن پوائنٹ ایکوریسی کو یقینی بناتا ہے یہ پانسو کلو گرام تک جوہری یا ریوائیتی وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے راند ائر لانچ کروز میزائل ایک اور قابل ذکر نظام ہے جو چھ سو کلومیٹر تک اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ سٹیلتھ خصوصیات جدیر انفراریٹ اور جی پی ایس گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے اسے جی ایف سیمنٹین اور دیگر فائٹر تیاروں سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور دشمن کے انٹی میزائل ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنانے کے لیے کاؤنٹر میئر سے لیس ہے یہ دونوں میزائل جدید جنگی حکمت عملی میں پاکستان کی صلاحیت کو نمائع کرتے ہیں ریشین میں کیلیبر اور امریکی ٹوموہاک دنیا کے بہترین کروز میزائل مانے جاتے ہیں پاکستان کا بابر کروز میزائل ان کا ہمپلہ ہے نصر ایک بیٹل فیلڈ ہائپر سونک میزائل ہے جس کی رینج ستر کلومیٹر ہے اسے میدانے جنگ میں ٹیکٹیکل نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے نصر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دشمن کے پورے فیلڈ یونٹ کو فوری طور پر تباہ کر سکتا ہے اس کا لانچر بیق وقت چار میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے انٹی شپ میزائل سیریز میں زرب اور حربہ کافی عرصے سے پاک فورسز کے زیرے استعمال ہیں پاک نیوی نے حال ہی میں سمائش میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں یہ ایک ہائپر سونک میزائل ہے اس پر ہماری ایک مفصل ویڈیو موجود ہے جس کا لنک یہاں ہے یہ میزائل پاکستان کے بحری دفاع کو مضبوط کرتے ہیں اور دشمن کے بحری جہازوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان ائر ٹیو ائر میزائل خاص طور پر بی بی آر میں بہت ترقی کر چکا ہے انزبی قابل ذکر ہے یہ مین پورٹیبل ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو زمین سے فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ٹینکوں اور دیگر زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بکتر چکن کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا شمار بھی دنیا کے بہترین اینٹی ٹینک میزائلوں میں ہوتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جدید ترین ملٹیپل راکٹ سسٹم بھی موجود ہے جو دنیا کے میزائلوں سے کسی طرح کم نہیں اس پر ہماری ایک مفصل ویڈیو یہاں موجود ہے ہتف ایٹ سیٹلائٹ لانچ وہیکل کے زمرے میں شامل ہے جو پاکستان کی خلائی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے اور مواصلاتی نگرانی کے مقاصد کے لیے سیٹلائٹ لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ میزائل سیریز پاکستان کی دفاعی ٹیکنالوجی میں جدت اور خود انحساری کی واضح مثال ہیں اور مختلف قسم کے خطرات کا سامنا کرنے میں قلیدی کردار ادا کرتی ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی اس اہم پیشرفت کی جس نے دشمن کی نیند ارادی پاکستان کے دفاعی منصوبہ میں ایک اہم انقلابی قدم یہ ہے کہ یہ تمام میزائل سیسٹمز کو ہائپر سونک صلاحیت سے لیس کیا جائے جو دشمن کے دفاعی نظام کے خلاف ناقابل تسخیر برطری فرہم کرے گا بابر کروز میزائل سیریز کو ہائپر سونک انجنز اور جدید سٹیتھ خصوصیات کے ساتھ اپگریٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ دشمن کے اہم انفروسٹریکچر کو موثر طریقے سے تباہ کر دے شاہین سیریز میں ہائپر سونک پروپیلشن شامل کرنے سے ان کی رفتار کئی گناہ بھڑ جائے گی جس سے یہ مزید تباہ کن ہتھیار بن جائیں گے اسی طرح بابر طریق جو سمندری دفاع کا اہم حصہ ہے ہائپر سونک ٹیکنالوجی کی شمولیت کے بعد دنیا کے سب سے موثر سب میرینز لانچ کروز میزائل کے طور پر ابرے گا یہ منصوبہ پاکستان کے دفاعی نظام کو عالمی سطح پر نئی بلندیوں تک لے جانے کی جانب ایک اہم قدم ہے ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان نے عالمی پریشر سے بچنے کے لیے اپنے میزائلوں کی اثر رینج کو خفیہ رکھا ہے یا پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جن کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا یہ خفیہ ہتھیار دشمن کو جنگی حالات میں حیران کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور عالمی دفاعی سسٹمز کو ناکارہ بنانے کی بھرپور اہلیت رکھتے ہیں ناظرین ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اب تک کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا ایسے مزید دفاعی تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ